السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ایزی چکن کڑھائی ایک پتیلی میں آدھی پیالی ہم تیل لیں گے اور اس میں ایک پیاز ڈالیں گے دو تین منٹ پیاز کو بھوننے کے بعد جب تھوڑا پیاز براؤن ہو جائے تو لسن ادرک کا پیس ڈال کر ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس کے بعد ہم ایک ٹماتر ڈالیں گے جو موٹا موٹا کاٹ لیں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے ایک دو منٹ کے لیے تاکہ ٹماتر سوفٹ ہو جائے دو منٹ کے بعد ٹماتر سوفٹ ہو گئے اور اس کو چمچ سے ہم اچھے سے میش کر لیں گے پھر ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن ڈال دنے کے بعد ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کل کی آنس پر اس کو اچھے سے بھون لیں گے تین چار منٹ کے لیے پھر ہم اس میں مسالے اڑ کریں گے ایک چمچ پھر ہم اس میں دہیں ڈالیں گے دو چمچ ہم کڑائی مسالے کے ڈال کر اچھے سے بھون لیں گے ایک دو منٹ کے لیے اب ہم اس میں دہیں ڈالیں گے دو سے تین چمچ اور اچھے سے بھون لیں گے ایک دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں میں دہیں ملکل لاسٹ میں ڈالتی ہوں اور پھر زیادہ پکاتی نہیں اور اس کے بعد ہم لاسٹ میں اس میں ہرا دھنیا ہری مرچی اور ادرک کے سلائس کٹ کے ڈال دیں گے گھانش کے لیے مسیح کی چکن کڑائی تیار ہے